بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہت محترم دوست بلکہ دیری نہ دوست سعید انور اللہ کا ذکر فرما رہے تھے قرآن اور سنت کی باتیں آپ سے کر رہے تھے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ابھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اگر میں مسلمان نہ ہوتا ان کی ہر بات سے مجھے اتفاق ہے جو کچھ انہوں نے کہا کہ جن خورافات میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خورافات سے باہر نکلیں اچھا کھانا کھانے کی ممانیت نہیں ہے اچھا کپڑا پہننے کی ممانیت نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ تمام چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں اسلام میں ہر چیز کی اجازت ہے جائز طور پر جتنی لیمٹیشنز اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کے لئے مقرر کی ہیں اور وہ لیمٹیشنز کا آپ کو اندازہ کیسے ہوگا حضوہ حسنہ سے رسول کریم خاتم النبین رحمت اللہ العالمین جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں میری ملائکہ درود بھیجتی اور تم بھی نبی پہ درود بھیجو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے ایمان کا جو بنیادی سٹیج ہے جو ایک انتہا اور ابتدا دونوں کا جو سٹیج ہے اس سے میری ہمیشہ جتنا مجھے علم ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں سعید انبر تو ماشاءاللہ بہت جانتے ہیں میں منع بھی کرتا ہوں کہ دیکھئے میں شو بزنس میں کام کرتا ہوں مجھے مت لے جا کر کچھ بلوایا کریں تو میں نے عالموں سے فتوہ لیا مجھے عالموں نے کہا کہ آپ اچھا ذکر کرنا تو بہت اچھی بات ہے جس کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں کل آپ وہ کرنے بھی لگیں گے تو وہ بات میرے گرہ سے میں نے بانگ لی تو جو ایمان کی بیس اور ایمان کی ابتدا اور ایمان کی انتہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور ایک چیز کا کسرت سے ورد اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ آپ کی گواہی ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک لکھی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے شرک کی معافی نہیں ہے الحمدللہ پورے قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھا اور میں یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نوول پڑھتے ہیں ڈائجس پڑھتے ہیں جیسا سعید انور صاحب نے فرمایا کہ اخبار پڑھتے ہیں اور بالکل صحیح فرمایا اس سے آپ کو کوئی بہت اچھی باتیں نہیں حاصل ہوتی ہیں کسی کی برائی لکھی ہوتی ہے کسی کی غیبت کی گئی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں لوگوں تک دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ کتاب ہے قرآن مجید اور مجھے اس کا اندازہ اس وقت چونکہ عربک مجھے صحیح آتی نہیں ہے تو میں خوف کہ مارے قرآن شریف پڑھتا نہیں تھا میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہہ لے کہ مہین اختر صرف ترجمہ پڑھ لو پورا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تمہارے دماغ کی یہ روشن ہو جائے گا اور میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا مجھے کیسے پتا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماباپ کے لئے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے ماباپ کے لئے کیا حقوق ہیں تو قرآن پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی بھی اپنے ماباپ کو پائے اپنی زندگی میں تمہارے لئے بہتر ہے کہ ان کی اطاعت میں گزارو اور جب وہ بوڑی عمروں کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرنا اور ان کے آگے عدب سے کھڑے رہنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تھی تو بھی ان پر اسی طرح سے رحم فرما اب یہ مجھے قرآن سے معلوم ہوا کہ ماباپ کے لئے کیا حکم ہے کہ اف تک اب ماں کہتی ہے بیٹا جا کے دہی لادو اب ماں ابھی بہت دھوپ نکلئے تھوڑی دیر میں لادوں گا آپ شدید گناہ کے مرتقب ہوئے ماں کا کہا ہوا باپ کا کہا ہوا ٹالہ نہیں جا سکتا اگر ہم اپنے ماباپ کی عزت کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھئے بڑے فضائل ہیں اس کے مجھے کیسے پتا کہ پڑوسی میں جو کماتا ہوں اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے جیسے سعید انور صاحب نے ابھی فرمایا کہ لوگ جمع کر لیتے ہیں کہ مکان بناوں گا بلڈنگ بناوں گا ڈیکوریشن کروں گا ابھی انہوں نے فرمایا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو میں کمارا ہوں اس میں میں کتنا بچا سکتا ہوں جو میں کماتا ہوں وہ تو میرا ہے اس سے کسی اور کا کیا تعلق ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا اس کا مفہوم ہے اور آپ بھی دھیان سے سنیے کہ ہم جو کماتے ہیں ہماری ایک کمائی میں اللہ سبحانہ تعالی نے کتنے لوگوں کا حصہ رکھا ہے سنیے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں عزیز و قارب ماباب رشدار دوست احباب مساکین مسافر قرابتدار وہ جو تم سے مانگتے ہیں اور وہ جو تم سے نہیں مانگتے اتنے لوگوں کا حصہ ہے ہم ہماری ایک کمائی میں اگر سو روپیہ مہینہ کماتے ہیں پانچ روپیہ اگر آپ نے اس میں سے ان تمام لوگوں کو دو دو روپیہ ایک ایک روپیہ پچیس پچیس پیسہ بھی دے دیا تو آپ نے اللہ کے احکام کی پابندی کی ورحال سعید انور صاحب تو بہت اچھے بولتے ہیں اور ماشاءاللہ دین کے معاملے میں ان کا قبلہ بہت درست ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ہدایت فرمائی ہے اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جیسی ہدایت اللہ سبحانہ تعالی نے میرے دوست جنے جمشید اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جیسی ہدایت اللہ سبحانہ تعالی نے میرے دوست جنہ جمشید اور میرے بھائی و محترم اور دوست سعید انور پر فرمائی ہے ہم پر بھی ویسی ہی کرم فرمائی فرما کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ اور فریب ہے تو ہم دھوکے اور فریب میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا عجل دے گا کہ آپ نے کسی کی اچھی بات سنی اب ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی قرآن شریف کا ترجمہ ضرور پڑھئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا وآخرت دعوانا والحمدللہ رب العالمين